انبیاء کو بھی اجل آلانی ہے ما گلیسی کے فقط آلانی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ سید یا رسول اللہ وعلیہ آلکے واسحابیکہ حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ یا نبی اللہ وعلیہ آلکے واسحابیکہ مدنی چینل کے سلسلے انبیاء اکرام کے واقعات کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتوار قادری رضوی دامت برکات ملالیہ اپنے بیان غفلت جس کا مقبت المدینہ نے رسالہ بھی شائع کیا ہے اس بیان کے آغاز میں فردوس الاخبار پانچویں جل کے صفحہ تین سو پیچھتر سے ایک حدیث پاک نکل کی گئی ہے سرکار مدینہ رحیت کلبوسینہ صاحب معطفر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑے ہوں گے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد مٹے مٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چنل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ انبیاء اکرام کے واقعات اس میں ہم مختلف انبیاء اکرام کی زندگی کے اہم واقعات کو یہاں ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے آج بھی اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ آئیے ہم اس سلسلے میں شامل رہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے سواب کے حصول کے لیے علم کے حصول کے لیے اور جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے تو رحمتوں کے حصول کی نیت سے انشاءاللہ تعالی ہم سلسلے میں شامل رہیں گے جیسا کہ گزشتہ سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں فرعون کے ساتھ جو آپ کا مقالمہ ہوا جو گفتگو ہوئی فرعون نے جس طرح کے اعتراضات کیے آپ نے جوابات دیئے آپ نے اس کو دلائل دیئے پھر اس نے جادوگروں کا مقابلہ رکھا اپنے جادوگروں کے سامنے جب اپنے عصا کا موجزہ دکھایا وہ اس موجزے کو دیکھ کر اسلام لے آئے لیکن فرعون اپنے تکبر میں اکڑا رہا اور آنا ربکم الاعلا کا نعرہ لگاتا رہا کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں سب سے بڑا رب ہوں پھر اس لعین فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو معز اللہ قتل کرنے کی جو ہے وہ دھمکی دی بڑی شیخی بگارنے لگا اپنے مملکت کے لوگوں سے کہنے لگا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کب قتل کر دوں گا اب یہ پھر اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ میں ان لوگوں کو اب جو ہے وہ ان کے بچوں کو قتل کر دیں ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر بھی فرمایا کیونکہ حقیقت میں فران جو تھا اس کی ذات اور اس کا تخت شاہی خطرے سے دوچار تھا وہ صرف مصریوں کا بادسہ ہی نہیں تھا بلکہ ان کا خدا بھی کہلواتا تھا اپنے آپ کو اس نے سوچا اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی تبلیغ میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو لوگ اس کی خدائی کو ماننے سے انکار کر دیں گے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کو قبول کریں گے نیز اس ظلم و ستم کی پھر اس حاکم قوم کو اجازت نہ ہوگی دراصل دعوت موسوی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے اس کی ذات کو خطرہ لاحق تھا عصائے موسیٰ کی حیبت سے اس کا تخت کام پھٹا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل پر اپنی قوم کو رضا مند کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی ذات اور اس کا اقتدار سلامت رہے لیکن ایک چالاک اور شاتر سیاستدان کی طرح یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا یہ اقدامات قوم کے مذہب کی سلامتی اور ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں یعنی وہ چالیا چل رہا تھا کہ لوگوں میں تمہاری خاطریاں کرنے جا رہا ہوں حالانکہ اندر میں اس کو اپنا خطرہ تھا چنانچہ جب اس نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ نبی ناوالی صلی اللہ علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کر دوں تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ نبی ناوالی صلی اللہ علیہ السلام نے جواب دیا چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ مومن میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ اِنِّي عُصُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنَكُلِّ مُتَكَبِّرِ اللَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے پروردگار کی ہر اس متکبر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلکل گھبرائے بغیر فیرون کو یہ جواب دیا کہ تم سرکش اور متکبر ہو تم میرا اقبال بھی بکا نہیں کر سکتے میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں مجھو 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 اسلام بھائیو اور مدنی چنل کے ناظرین سورة المؤمن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُوا كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُوا صَادِقًا يُسِبْكُمْ بَعْدُ الَّذِي يَعِيدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُصْرِفٌ كَذَّابٌ ترجمہ کنزل ایمان اور بولا فرعون والوں میں سے ایک مرد مسلمان کہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا کیا ایک مرد کو اس پر مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور بے شک وہ روشن نشانیاں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے لائے اور اگر بالفرض وہ غلط کہتے ہیں تو ان کی غلط گوئی کا وبال ان پر اور اگر وہ سچے ہیں تو تمہیں پہنچ جائے گا کچھ وہ جس کا تمہیں وعدہ دیتے ہیں بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا بڑا جھوٹا ہو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین یعنی یہ وہ شخص تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قبطی قوم کا ایک فرد تھا اور یہ حضرت موسیٰ علیہ نبی ناوالی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا تھا لیکن اس نے اپنی قوم کو اپنی ایمان سے آگاہ نہیں کیا تھا اس نے جب سنا کہ فیرون اپنے ہواریوں سے مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے تو اس نے ان کو اس ارادہ سے باز رکھنے کی تلقین شروع کی پہلے تو انہیں جھڑکا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے در پہ آزار کیوں ہو اس نے کون سی قانون شکنی کی ہے اور اس نے اپنے عقیدہ کی حکانیت دلائل و موجزات سے ثابت کر دی تمہارا معاشرہ تو بڑا ترقی یافتہ کہلاتا ہے تم اس کے ذاتی عقیدے میں دخل دیتے ہو اس کو اس کے حال پر چھوڑو اگر پلفرد وہ غلط کہہ رہا ہے تو خودی کیفر کردار کو پہنچ جائے گا ہمیں اپنے ہاتھ اس کے لہو سے سرخ کرنے کی کیا ضرورت ہے پھر اس نے کہا کہ آج کل ہم بڑی عزت و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں حکومت ہماری ہے ہمارے اشارہ عبر اوپر لوگوں کی قسمتیں بدلتی ہیں کسی کی مجال نہیں کہ ہمارے فرمان سے سرطابی کرے دولت سامان عیش و عشرت کی فراوانی ہے ہم اس حالت کو بدلنا نہیں چاہتے ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ حالات برقرار رہیں پھر کہنے لگا اگر موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے ہیں تو خدا ان سے خود ہی نہیں پڑھ لے گا اگر یہ جھوٹے ہیں اور اگر وہ سچے ہیں اور ہم نے اسے قتل کر دیا تو یاد رکھو خدا کا غزب جوش میں آئے گا اور عیش و عشرت کی یہ بسات اُلٹ جائے گی اس لئے مسئلہت کا یہی تقاضہ ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہ چھیڑیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں تو اب یہ جب فیرون کے دربار میں اس ایمان والے شخص نے اس طرح کی بات کی نصیحت کی تو پھر یہ کہنے لگا کہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا یہ جو ایمان والے شخص تھے قبطی شخص انہوں نے پھر فیرون کے دربار میں کہا اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قُومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ کہا اور وہ ایمان والا بولا اے میری قوم مجھے تم پر اگلے گروہوں کے دن کا سا خوف ہے یعنی جو پہلے جنہوں نے رسولوں کی تقذیب کی ان پر جو عذاب آئے اس طرح کا ڈر ہے کہ حضرت موسیٰ کی تقذیب کرنے اور ان کے در پہ ہونے سے مجھے ڈر ہے کہ تم پر اس طرح کا عذاب نہ آ جائے یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین مرد مومن نے جب دیکھا کہ اس کی جو نصیحتیں ان پر اثر انداز نہیں ہو رہی تو اس نے مزید کھل کر گفتگو شروع کی اور گزشتہ زمانوں میں اپنی بدعمالیوں کے باعث تباہ و برباد ہونے والی قوموں کا ذکر شروع کیا اور فرمایا ان تباہ ہونے والی قوموں کے حالات سے عبرت پکڑو اور اس غلط روش کو چھوڑ دو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ قرآن پاک میں سورہ مومن میں یوں ذکر کیا اس نے کہا مِسْلَ دَعْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَسَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ذُلْمًا لِلْعِبَادِ ترجمہ کنزل ایمان جیسا دستور گزرا نوح کی قوم اور آد اور سمود اور ان کے بعد اوروں کا اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں چاہتا یعنی وہ لوگ جنہوں نے انبیاء اکرام کی تقذیب کی ہر ایک کو عذابِ الٰہی نے حلاق کیا بغیر گناہ کے ان پر عذاب نہیں اللہ تعالی فرماتا اور بغیر اکامتِ حجت کے ان کو حلاق نہیں کرتا تو یہ اس مردِ مومن نے لوگوں کو ڈرائیا پچھلی قوموں کا ذکر کیا ابھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ان قوموں کے عبرتناک واقعات کو بیان کر کے ہمارے لئے عبرت رکھی ہے یہ وہ لوگ جنہوں نے انبیاء اکرام کی نافرمانی کی جنہوں نے انبیاء اکرام کو جھٹلایا ان کی دعوت کو ٹھکرایا ان کے حکامات کا مزاک اڑایا ان کی جو ہے وہ شریعت کا مزاک اڑایا پیغمبروں کی نافرمانیاں کی ان کے واقعات کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا اے اکل والو غور کرو فَعَتَبِرُ يَعُلِ الْأَبْسَارِ اے آنکھ والو غور تو کرو عبرت حاصل کرو یعنی اکل والو غورو فکر کرو عبرت حاصل کرو اب یہ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی قوموں کا ذکر قرآن پاک میں اس لئے کیا کہ لوگ عبرت حاصل کریں درس حاصل کریں لیکن ہمارے ہاں وہی انداز ہے نہ جب وہ اللہ تبارک و تعالی کا ڈر نہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم نہ جب وہ موت کی فکر نہ قبر کی نہ آخرت کی وہ دنیا کی بے باقی اور دنیا کے معاملات اور جو وہ عیاشیوں میں پڑے ہوئے لوگ اس بات کی قطعن فکر نہیں کہ ہمیں مرنا ہے میں رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اب اس مرد مومن نے انہیں ڈرائیا کہ ان لوگوں نے انبیاء اکرام کی نافرمانی کی تھی ان کو جھٹلایا تھا تو وہ قومِ نوح کو یاد کرو قومِ آدھ کو یاد کرو قومِ سموت کو یاد کرو یہ فیرون کے دربار میں یہ مرد مومن ان لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے اس نے کہا مجھے پکار کے دن تم پر ڈر ہے یعنی اس سے مراد قیامت کا دن ہے فرمایا اے میری قوم میں تم پر اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن پکار مچے گی یعنی وہ دن قیامت کا دن ہوگا قیامت کے دن کو یومت تناد یعنی پکار کا دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس طرح طرح کی پکاریں مچی ہوں گی سعادت و شکاوت کی ندائیں کی جائیں گی کہ فلان سعید ہوا اب کبھی شکی نہ ہوگا اور فلان شکی ہو گیا اب کبھی سعید نہ ہوگا جس وقت موت زباہ کی جائے گی اس وقت ندا کی جائے گی کہ اہل جنت اب دوام ہے موت نہیں اور اے اہل دوزخ اب دوام ہے موت نہیں یعنی یومت تناد کا ذکر کیا اس مرد مومن ہے میری قوم میں تم پر اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن پکار مچے گی یعنی اس دن پکاریں مچ رہی ہوں گی اللہ تبارک وطالہ نے اس مرد مومن کو یہ حوصلہ اتا کیا جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبہ بنانے والوں کو نصیحت کر رہا ہے اب مزید اس جو ہے وہ مرد مومن نے ان لوگوں کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا جس دن پیٹھ دے کر بھاگو گے اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی راہ دکھانے والا نہیں تو یہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین پتہ چلا کہ کسی ظالم کے در سے کسی بھی فتنہ باز کے در سے کسی بھی شرارتی کے در سے حق کو جھٹلایا نہیں جاتا اب یہ اللہ تبارک وطالہ کے نیک بندے ہیں کہ جو نصیحت کرتے ہیں سمجھاتے ہیں باہر کے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اس مرد مومن نے مزید ان کو سمجھایا اور فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّمْ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُدِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُصْرِفٌ مُرْتَابٌ اور بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف روشن نشانیاں لے کر آئے تم ان کے لائے ہوئے سے شک ہی میں رہے یہاں تک کہ جب انہوں نے انتقال فرمایا تم بولے ہر کی زب اللہ کوئی رسول نہ بھیجے گا اللہ یوں ہی گمراہ کرتا ہے اسے جو حد سے بڑھنے والا شک لانے والا ہے انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ سے پہلے بھی تم نے حضرت یوسف اللہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو ان کو بھی تم نے جو ہے وہ ان کی باتوں پر بھی شک ہی کرتے رہے اور یہ انبیاء اکرام کی تقزیب کرتے ہو انہیں جھٹلاتے ہو کفر کرتے ہو حضرت یوسف کی نبوت میں شک کرتے رہے ہو اور بعد والوں کی نبوت کے انکار کے لیے تم نے یہ منصوبہ بنا لیا کہ اب اللہ تعالیٰ کوئی رسول ہی نہیں بھیجے گا تو میٹو میٹ اسلام بھائی اور مدنی چلنے کے ناظرین اس مرد مومن نے اپنے کلام کے آخر میں ایک اصول بیان کر دیا کہ جس فرد یا قوم میں تین عیب پیدا ہو جائیں ان کی ہدایت پانے کی امید نہیں رہتی کوئی موجزہ کوئی پندو نصیحت انہیں چاہے زلالت سے نہیں نکال سکتے وہ اندھیروں سے اتنے معنوس ہو جاتے ہیں کہ نور سے انہیں گبرہ ہٹ ہونے لگ جاتی ہے تین عیب یہ حد سے بڑھنے والا مرتاب یعنی جو شک کی بیماری کا مریض اور میں یجادل یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات میں بے حد تعویل کرتا ہے ان میں عیب نکالتا ہے تضاد ثابت کرتا ہے اب یہ تین عیب بیان کیے کہ جس قوم میں یہ ہوتے ہیں وہ ہدایت نہیں پایا کرتی حد سے بڑھنے والا حد درمی سے باز نہیں آتا جو شک کی بیماری کا مریض ہو اس کے سامنے روشن دلائل کی امبار لگا دو شک کے جراسیم کے ذہن میں سے نکلتے ہی نہیں تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت فرماتا ہے فرعون نے کیا کہا وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاهَا مَا نُبْنِ لِي سَرْحَلْ لَعَلْ لِي أَبْلُغُ الْأَسْبَابِ ترجمہ کرن سلیمان اور فرعون بولا ہے ہامان میرے لئے اونچا محل بنا شاید میں پہنچ جاؤں راستوں تک اصباب السماوات فَأَتَّلِعَ إِلَاهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَذُنُّهُ كَاذِبَا وَقَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَسُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا قَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَاب کہے کے راستے اب اس نے کہا نا فرعون نے کہا کہ اہامان میرے لئے اونچا محل بنا میں اوپر کے راستوں پہ جانا چاہتا اور بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے اور یوں ہی فرعون کی نگاہ میں اس کا برا کام بھلا کر دکھایا گیا اور وہ راستے سے روکا گیا اور فرعون کا دعو ہلاک ہونے ہی کو تھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں برائے جہل و فریب اپنے وزیر حامان سے اس نے کہا کہ میرے لئے اونچا محال بنا میں آسمانوں میں جا کر موسیٰ کے رب کو دیکھوں یعنی موسیٰ میرے سوا اور خدا بتانے میں جھوٹا ہے محاصل اللہ تو اب یہ اس واقعہ میں فرعون کی اور زیادہ جہالت کو یہاں ذکر کیا گیا ہے یہ بدبخت جو ہے کس طرح کی جاہلانہ حرکتیں کرتا تھا اپنی قوم کو اپنی طرف راغب رکھنے کے لیے کہ قوم مجھے ہی خدا مانتی رہے لہٰذا اب اس نے فرعون نے پینترہ بدلا کہ موسیٰ کے صداقت پر رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ابھی منار تعمیر کرتے ہیں محل تعمیر کرتے ہیں اونچا محل ہوگا میں آسمانوں میں دیکھوں گا کہ موسیٰ کے خدا کا سراغ لگا لیں گے زمین پر تو کہیں ہے نہیں اگر آسمان پر مل گیا تو ہم بھی مان لیں گے اور اگر آسمان پر بھی اس کا سراغ نہ ملا تو پھر سب کو یقین ہو جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ماذا اللہ غلط ہے پھر آمان کی طرح متوجہ ہوا کہا آمان اے وزیر اے باتدبیر یہ کام تم کرو اونچا محل بنا دو آسمان کا رستہ چڑھنے کا جب وہ کوئی رستہ بنا لیں گے آسمان پر چڑھنے کا تو یہ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ظن بمعنِ غمانِ غالب بھی لیا جا سکتا ہے بمعنِ یقین بھی یعنی فرعون نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے نہیں یا اس کا مطلب یہ ہو کہ میرا یقین ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو سچے نہیں فرعون کا مکرو فریب اس کی تباہی کا سبب بنا یعنی اس کی مکاری ایاری حلہ سازی اور دانستہ انکار حق کے باعث اس کے برے عامال اسے حسین و خوشنما نظر آنے لگے یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں انشاءت فرمایا نا کہ وَقَذَالِكَ زُّيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْ عَمَلِهِ وَسُدَّ عَنِ السَّبِيلِ یہ فرعون کی نگاہ میں اس کا برا کام بھلا کر دکھایا وہ اپنی یہ بری حرکتیں برے کام یہ زد یہ تکبر یہ ترہ ترہ کی بری حرکات یہ اس کو اچھا سمجھ رہا تھا یہ اس کو بھلا لگ رہا تھا وہ انہی کے پیچھے پڑا رہا اور جو ہیلا سازیاں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کی تھی وہ سب خود اس کی قیاس اور بربادی کا سبب بنی اور وہ ایمان والا بولا ہے تمہیں بھلائی کی راہ بتاؤں اب وہ مرد مومن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا ہے وہ کہتا ہے میری قوم میرے پیچھے چلو میں تمہیں ہدایت کی راہ دکھاؤں بھلائی کی راہ بتاؤں یعنی بھلائی اور نجات کا راستہ وہ نہیں جس پر فیرون تمہیں چلانا چاہتا ہے بلکہ آؤ میں تمہیں رشد و ہدایت کا راستہ دکھاتا ہوں جس پر چل کر تم منزل تک پہنچ سکتے ہو پھر اس مرد مومن نے ان کو پھر واضح نصیحت کی اس قوم کے لوگوں کو اے میری قوم یہ دنیاوی زندگی چند روزہ لطف اندوزی کی ہے اور آخرت ہی ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ ہے جو برے کام کرتا ہے اسے سزا دی جائے گی اسی قدر اور جو نئے کام کرتا ہے خواہ مرد ہو یا عورت بشرتے کہ وہ ایماندار ہو تو وہ داخل ہوں گے جنت میں رزق دیا جائے گا انہیں وہاں بے حساب ابھی مزید جو ہے وہ اس مرد مومن نے اپنی قوم کو نصیحت کی سمجھایا حق کی طرف بلائیا اور آخر میں بتایا کہ یقیناً حد سے گزرنے والے جہنمی ہیں پس ہے میرے ہم وطنوں ان قریب تم یاد کروگے جو میں آج تمہیں کہہ رہا ہوں اور میں اپنا سارا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو اب یہ کہ انہوں نے نجات کی طرف بلائیا نصیحتیں کی سمجھایا فیرون جو اپنے آپ کو اللہ کہلواتا تھا اس کے روب روب بھرے دربار میں اتنی حق گوئی ایک مرد مومن کو ہی زیبہ لیکن جب سامعین کو اس نے متاثر ہوتے نہ دیکھا تو اس نے صاف کہا کہ آج تو تم میری بات نہیں مان رہے میری تلخ نوائی تمہیں گران گزر رہی ہے ان قریب وقت آئے گا عذابِ الٰہی تم پر نازل ہوگا اس وقت تم میری باتوں کو یاد کروگے تو فیرونیوں نے اس مرد حق کیش کو قتل کرنے کی سازشیں کی لیکن وہ سب ناکام رہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی خود حفاظت فرمائی اور کوئی ان کا بال بھی بیکا نہ کر سکا الٹا فیرون اور اس کی قوم کے اب تباہی اور برباد ہونے کا وقت آتا ہے ہوا کیا جیمیٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اب قوم فیرون قہد سالی میں مبتلا ہوئے پھر ان پر ترہ ترہ کے عذاب آئے مختلف قسم کے عذاب ان پر آتے رہے لیکن یہ لوگ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے لیکن پھر جو ہے وہ جب ان پر سے عذاب کل جاتا پھر نافرمانیاں کرتے پھر سرکشی کرتے پھر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دیتے قوم موسیٰ کو تکلیفیں دیتے اب فیرون جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ نبی نوالی صلی اللہ علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگا مصر سے جب لے جانے کا حکم اللہ تبارک وطالہ نے دیا کہ اب مصر سے ان کو لے کر چلے جائیں تو اب جو ہے وہ فیرون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ نبی نوالی صلی اللہ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے نکلے راچ اللہ تبارک وطالہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ شعرہ میں فرس اللہ فرعون فی المدائنی حاشرین اب فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے بھیجے وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِذُونَ اور بے شک وہ ہم سب کا دل جلاتے ہیں وَإِنَّ لَجَمِعُنْ حَاذِرُونَ اور بے شک ہم سب چکنے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ تو ہم نے انہیں باہر نکالا باغوں اور چشموں سیوہ کنوز ومقام کریم اور خزانوں اور امدہ مکانوں سے قَذَالِكْ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلِ ہم نے ایسا ہی کیا اور ان کا وارث کر دیا بنی اسرائیل کو فَأَتْبَعُوْهُمْ مُشْرِقِينَ تو فرعونیوں نے ان کا تعقب کیا دن نکلے فَلَمَّا تَرَوَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى پھر جب آمنہ سامنا ہوا دونوں گروہوں کا موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھے اب راہ دیتا ہے علی مٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چنل کے ناظرین فیرون نے دیکھا کہ بنی اسرائیل موجود نہیں تو بہت غصہ میں ہوا اس نے اپنے ہر طرف کارندے دوڑا کر اپنی فوجوں لشکروں تمام حامیوں کو جمع کر لیا اور کہنے لگا بنی اسرائیل ہمارے مقابلہ میں چھوٹی سی جماعت ہے وہ ہمیشہ غیظ و غضب کو بھڑکاتے رہے میں چاہتا ہوں ان کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا جائے اللہ تعالی نے فیرون اور اس کی قوم کو برباد کرنے کے لئے ان کی دلوں میں یہ بات ثابت کر دی کہ سب لوگ بنی اسرائیل کا پیچھا کریں ساری قوم فیرون کی نکل آئی کہ یہ سب کے سا پیچھے آگئے اور کہا کہ سارے بنی اسرائیلیوں کا اب صفایہ کر دو اس طرح اللہ تعالی نے اپنی حکمت کاملہ سے ان تمام فیرونیوں کو برباد کرنے کا وعدہ پورا فرما دیا فیرون کو ماننے والے تمام اس کے کہنے پر اپنی نعمتوں اپنے عالی قسم کے مکانات پھلدار درختوں اور باغات اور سامان تعیش یعنی اپنی عیش و عشرت کے سامان کو چھوڑ کر بظاہر بنی اسرائیل کو تباہ کرنے کے لئے چلے جو در حقیقت اپنی ہی بربادی کی طرف چل رہے تھے فیرون کے کہنے پر سارے لوگ جمع ہوئے درائے کلزم کے کنارے پر ان کے سامنے پہنچ گئے بنی اسرائیل نے جب دیکھا تو کہنے لگے اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے ان کے دلوں میں پہلے ہی فیرون کا روب چھایا ہوا تھا اور وہ تعداد میں بھی فیرونیوں سے بہت کم تھے اور کسی قسم کا ان کے پاس کوئی اسلحہ سامان ہتھیار بھی نہیں تھے اس لئے ان پر بہت زیادہ خوف تاری ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ نبی نوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل لائن نمعی ربی سیہدین ہیو نہیں بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے وہ اب مجھے راہ دیتا ہے مٹھے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ نبی نوالی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نہیں وہی فرمائی فَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِدْرِبِّ عَسَاكَ الْبَحْرِ یعنی ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار فَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ قَدْتَوْدِلْعَذِينَ تو جب ہی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ وَعَضْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو وَعَنَ جَيْنَا مُوسَىٰ وَمَمْ مَعَهُ اجْمَعِينَ اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو ثُمَّ اَغْرَقْنَ الْآخَرِينَ پھر دوسروں کو ڈبو دیا ٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناصرین حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے دریا پر عصا مارا جب عصا دریا پر مارا تو دریا پھٹ گیا اس نے راستہ چھوڑ دیا درمیان میں خوشک راستہ اور ادھر ادھر پانی کی بلندی اتنی عظیم تھی جیسے بڑے بڑے پہاڑ برنیسرائل چونکہ بارہ قبائل تھے ایک ہی راستہ میں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا مناسب نہیں سمجھتے تھے اس لئے ہر قبیلے کے لئے الہدہ راستہ بنایا گیا یعنی دریا میں بارہ راستے بن گئے ہر راستہ کے دائیں بائیں پانی کی عظیم پہاڑیوں جیسی بلندیاں وہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا معلوم ہے کہ ہمارے دوسرے بھائی زندہ ہیں یا پانی کی تگیانی میں غرق ہو چکے تو درمیان سے روشن دانوں کی طرح پانی کو ہٹا دیا گیا وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے دریا عبور کر گئے فیرون اور اس کے لشکر نے بھی دریا میں راستہ دیکھ کر اپنے گھوڑے دوڑائے لیکن وہ بن اسرائیل کو نہ پا سکے حضرت سائب رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ فیرونی اور بن اسرائیل کے درمیان جبرائیل امین علیہ السلام تھے بن اسرائیل کے پچھلے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال رہے تھے کہ جلدی چلو اگلے لوگوں سے مل جاؤ اور فیرونیوں کے دلوں میں یہ بات ڈال رہے تھے کہ آہستہ چلو پچھلے لوگوں کو ساتھ ملنے دو بن اسرائیل جب دریا عبور کر گئے اور فیرونی ابھی درمیان میں جہاں پہنچے تو پانی آپس میں مل گیا اس طرح فیرون اور اس کی قوم کے تمام لوگ غرق کر دیئے گئے اور ایک روایت کے مطابق یہ چھے لاکھ کی تعداد تھے اور بن اسرائیل فیرون اور اس کی قوم کو ڈوبتے ہوئے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے تو میٹے میٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چنل کے ناظرین فیرون کے غرق ہونے کے منظر کو سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں بیان کیا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًّا وَعَدْوَا حَتَّى اِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور ہم بنی اسرائیل کو دریا پار لے گئے تو فیرون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور ظلم سے یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے آلیا بولا میں ایمان لائے کہ کوئی سچا معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمان ہوں سبحان اللہ اللہ تبارک وطالہ کی کتنی عظیم قدرت ہے وہ شخص جو کبھی انا ربکم العلا یعنی میں تمہارا بڑا رب ہوں کا دعویٰ کرتا تھا آج جب رب کائنات جللہ جلالہو کی گرفت میں آتا ہے دریا کی تغیانی میں شدید موجوں کے تھپیڑوں میں آتے ہی ایک مرتبہ نہیں بلکہ تین مرتبہ ایمان لاتا ہے اور کہتا ہے آہا منتو میں ایمان لائے دوسری مرتبہ کہا اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا لَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيل یعنی وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لائے پھر کہتا ہے کہ کوئی سچا معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تیسری مرتبہ کہا وَعَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں مسلمان ہوں یہ مٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب اس کا یہ کہنا کہ آخری لمحات میں یہ آوازیں دے رہا ہے جب وہ موسیٰ اور حرون کے رب پر ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے تو ان کے ایمان نے انہیں کام نہ دیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا اللہ تعالیٰ کا عذاب بالکل ان کے اوپر آ گیا دریاں میں غرک ہو رہے اب ڈوبتے ڈوبتے کہہ رہے ہیں کہ ہم موسیٰ اور حرون کے رب پر ایمان لائے فیرون آوازیں دے رہا میں ایمان لائے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے میں ایمان لائے حضرت موسیٰ اور حرون کے رب پر لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو ایمان لاتا ہے پہلے نافرمانیاں کرتا رہا فساد پھیلاتا رہا یعنی پہلے تمہیں ایمان لانے کا کتنا وقت دیا کئی مرتبہ آزمائشوں میں مبتلا کر کے ایمان لانے کی طرف سوچنے کے مواقع فراہم کیے کبھی خون کا عذاب آیا پھر ہٹایا مینڈک کا عذاب آیا پھر ہٹایا ٹڈڈی کا عذاب آیا ان پر ہٹایا یعنی طرح طرح کے عذاب آئے موقع دیا توبہ کرنے کا صدرنے کا سنبھلنے کا ماننے کا لیکن اس کے باوجود نہیں مانے اب دریاک کی موجوں میں جا وہ جسم کو دبو کر پھر باہر پھینک کر لوگوں کے لئے نشانی بنا دیا گیا ہاں ہاں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ شاہ فرماتا ہے فَلْيَوْمَنُ نَجِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آئِيَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آئیَاتِنَا لَغَافِلُونَ آج ہم تیری لاش کو اترا دیں گے کہ تُو اپنے پچھلوں کے لئے نشانی ہو اور بے شک لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں تو یہ اس وقت فرون کا یہ کہنا جہاں وہ اس کا ایمان قابل قبول نہ ہوا جب یہ ڈوب رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ ہم تمہیں نشانی بنا دیں گے لوگوں کے لئے بادوالوں کے لئے یہ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موقع دیا کئی بار سوچنے کا غور و فکر کرنے کا لیکن اس بدنصیب نے ان موقع کو ضائع کیا اللہ کی نافرمانی کی حضرت موسا اور ان کی قوم کو تکلیف میں دیتا رہا بلاخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دریاء میں اس کی قوم سمیت غرق کیا اور پھر دریاء کی لہروں نے موجوں نے اس کی لاش کو باہر ڈال دیا تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ خدای کا دعوے دار غرق ہو کر مردہ حالت میں پڑا ہے خدای حقیقی تو وہ ہے جو ہمیشہ کے لئے قائم و دائم ہے اللہ اکبر کبیرہ ہوا الحی القیوم ہمارا رب جو حی القیوم ہے ہمارا رب کائنات جللہ جلالہ نہ جسے نیند آئے نہ جسے موت آئے ہمارا رب کائنات ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ سے قائم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو یہ فرعون اور اس کی قوم کا غرق کیا جانا لوگوں کے لئے عبرت بنا دیا گیا فرعون کی لاش کو دنیا کے لئے عبرت بنا دیا گیا یہ خدای کا دعویٰ کرنے والا اس کا انجام یہ ہے دنیا سے جس نے دل لگایا رب کی نافرمانیاں کی اسے عبرت کا نشان بنا دیا گیا حامان کا کیا بنا یہ فرعون کا وزیر تھا اس بدبخت نے فرعون کو بھی حق کی طرف آنے ذروں کے رکھا غلط مشورے دیتا رہا اس کو یہ بھی غرق کیا گیا برباد کیا گیا فرعون اس کی جو ہے وہ خدای کے دعوے کو اس طرح جو ہے وہ ملیہ میٹ کیا گیا کہ اس کی لاش کو باہر ڈال دیا دریاء کی موجوں نے اور لوگوں کے سامنے اس کی لاش جو ہے اور آج تک عبرت کا نشان بنا دی گئی یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ جبکہ لوگ غافل ہیں لوگ موقع ملنے کے باوجود سمجھتے ہیں کہ میری یہ چالاکی ہے میں بڑا ذہین ہوں میں بڑا سمجھدار ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے موقع دیتا ہے سنبھلنے کے موقع دیتا ہے سدھرنے کے موقع دیتا ہے توبہ کرنے کے موقع دیتا ہے بندہ سمجھتا ہے میری چالاکی ہے میں بڑا ذہین ہوں میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا میں نے جو کیا کسی کو پتہ نہیں چلا میں ہیرہ پھیریاں کر کے بندہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا جینئس ہو گیا ہوں میں بڑا چالاک ہوں بڑا ذہین ہوں I am very genius بڑے فقر سے لوگوں کو بتاتے ہیں گناہوں کے باوجود پکڑ سے بچے ہوئے یہ رب تعالیٰ کی طرف سے تجھے محلت ہے بندے محلت جب بندہ موت کا وقت آتا ہے سورہ منافقون میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت بندہ کہتا ہے رب لَو لَا أَخْرَتَنِي إِلَا عَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَسْصَدَّاكَ وَاكُمْ مِنَ السَّالِحِينَ کہ میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت محلت کیوں نہ دی فَأَسْصَدَّاكَ میں صدقے دیتا وَاكُمْ مِنَ السَّالِحِينَ میں نیکوں میں سے ہو جاتا اس وقت پشتاتا ہے بندہ کہ مجھے محلت مل جاتی مجھے تھوڑی مدت محلت مل جاتی تو یہ نفس کی پیروی دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانا اللہ تبارک و تعالی کی یا سے غافل ہو جانا یہ ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے فیرون کے غرق ہونے سے ہمارے لئے زبردست درس ہے کہ ہم اپنے رب تعالی جللہ جلالہ کی یاد کی طرف دھوڑیں اپنے مولا عز و جل کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں فیرون کو کبھی سردرد بھی نہیں ہوتا تھا اتنی نعمتوں میں تھا اتنا مال عطا کیا اتنی سلطنت عطا کی اتنا مال عطا کیا لیکن وہ بدبخت جو ہے اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوئے اسی رب کائنات جللہ جلالہ کی نافرمانیوں پر اتر آیا اپنے آپ کو رب کہلوانے لگا یہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانا اور عیشیوں میں پڑ جانا اور پھر اس بدبخت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونے سے روکنے کے لیے کتنی ماں کے حمل ضائع کیے کتنے بچوں کو قتل کروایا ستر ہزار بچوں کو زبا کروا دیا کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا وآلہ السلام کو دنیا میں بھیجا انہوں نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ اسی کے گھر میں پرورش پائی وہ بدبخت جو لوگوں کے بچوں کو زبا کرواتا رہا کہ حضرت موسیٰ پیدا نہ ہونے پائیں کیونکہ اس کے نجومیوں وغیرہ نے درباریوں نے اس کے خواب کی تعبیر بتائی کہ تیری حکومت ختم کرے گا ایک بچہ تو اس بدبخت نے کتنے بچوں کو زبا کروایا اسی کے گھر میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کی پرورش فرمائی حضرت موسیٰ وہیں جہاں وہ پلے بڑے اور پھر ایک دن آیا کہ فیرون اور اس کی قوم جہاں وہ ہلاک کی گئی تو یہ ہے اللہ تعالی کی حکمتیں اس کی قدرت کاملہ ہم اپنے مولا کی بارگاہ میں رجول آئیں شکر گزار بندے بنیں اس کی بارگاہ میں جہاں وہ سر نیاز خم رکھا کریں اس مولا عزوجل کی نافرمانیاں نہ کریں اس کی عطا کردہ محلتوں کو اپنی قابلیت و ذہانت نہ سمجھ بیٹھیں ہم نے گناہ کیے بندے یاد کریں لیکن اس مولا نے ہمیں محلت دی کتنے لوگ مدنی چینل کے ناظرین غور کریں ان آنکھوں سے کتنی بار رب کی نافرمانی کی کام کیے کتنے غلط چیزیں دیکھیں کتنی غلط چیزیں دیکھیں لیکن اس مولا نے ہماری آنکھوں کو ضائع نہیں کیا اس کی رحمت نہیں تو کیا ہے اس زبان کو کتنی بار غلط استعمال کیا اس مالک نے ہماری زبان بند نہیں کر دی اس کی رحمت نہیں تو کیا ہے ہمارے کانوں نے کتنی غیبتیں گناہ کی چیزیں سنی یہ کس مولا نے ہمارے کانوں کی سماحت کو ضائع نہیں کیا یہ اس کی رحمت نہیں تو کیا ہے ان ہاتھوں سے کتنی بار رب کی نافرمانی کے کام کیے لیکن اس مالک نے ہمارے ہاتھ سلامت رکھے یہ اس کی رحمت نہیں تو کیا ہے ان پیروں کے ساتھ کتنی بار رب کی نافرمانی کے کاموں کے لیے چل کر گئے اس مالک نے ہمارے پیر سلامت رکھے یہ اس کی رحمت نہیں تو کیا ہے ہمیں موقع دیئے اب میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم عطا کیا ہمیں موقع دیئے نافرمانیوں کے باوجود ہمارا رزق بند نہیں ہوا ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہماری یہ سانسیں بند نہیں ہوئیں اپنے جسم کے اندر نظام پر غور کرے انسان یہ دل کا شریانوں کا جگر کا دماغ کا یہ پورا سٹومک سسٹم یہ پورا نظام انہزام یہ پورا نظام تنفس یہ تمام تر جو ہے وہ چیزیں ان پر بندہ غور تو کریں کتنی نعمت اس مالک نے نوازا ہم نے اتنی نافرمانیاں کی لیکن اس مالک نے اس کے باوجود ان نعمتوں کو ہم سے چھین نہیں لیا اس کی رحمت نہیں تو کیا ہے توبہ کے موقع دیتا ہے محلتیں ملتی ہیں توبہ کے بار بار مواقع مل رہے ہیں آئیے آئیے دعوت اسلامی کے مدری محول میں آ جائیے یہاں اجتماعی توبہ کا موقع ملے گا اچھی نسبت ملے گی مدنی محول کی برکت سے انشاءاللہ ایمان کی حفاظت کا ذہن بنے گا مدنی محول کی برکت سے سنتوں پر چلنے کا ذہن بنے گا مدنی محول کی برکت سے انشاءاللہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کا ذہن بنے گا ایمان کی حفاظت کا ذہن بنے گا حضرت موسیٰ علیہ نبی نعوالی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں ہم نے بلعم بن باورا کی حلاقت کو بھی سنا ہم نے فرعون کی ہلاکت کو سنا یہ لوگ ہلاک ہو گئے بلعن بن باورہ مستجاب الدعوات ولی تھا زمین پر بیٹھا لوہ محفوظ کو دیکھ لیتا تھا اگر نظرت موسیٰ علیہ نبی ناوہ علیہ السلام کی مخالفت کے باعث ہلاک ہو گیا تباہ و برباد ہو گیا کتے کی طرح زبان اس کی لٹک گیا ہم اللہ تعالیٰ سے آفیت کا سوال کرتے ہیں ایمان کی سلامتی کا سوال کرتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ رہیے ایمان کی حفاظت کا ذہن بنتا رہے گا ہر جمعیرات کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شرکت کرتے رہیں اور مدنی کافلوں میں سفر اختیار کریں دعوت اسلامی کے مدنی محول کے ساتھ وابستگی اس صورت میں بھی ہے کہ آپ مدنی چینل پر دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں پر استقامت بھی ملے گی مناہوں سے بچنے کا ذہن بھی ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بنائے اور ہماری زندگی بھر کی غلطیوں کو رب کریم معاف فرمائے ہم اللہ تعالیٰ سے عفیت کا سوال کرتے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کا سوال کرتے ہیں اللہم لا تقتلنا بغضبک و لا تہلکنا بعذابک و عافنا قبل ذالک اللہم لا تقتلنا بغضبک و لا تہلکنا بعذابک و عافنا قبل ذالک اللہم لا تقتلنا بغضبک و لا تہلکنا بعذابک و عافنا قبل ذالک اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے نہ مارنا اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا اس غضب و عذاب سے پہلے ہمیں عافیت عطا فرمائے اسی دعا کے ساتھ آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ ہم سب اچھے محل سے وبستہ رہیں گے تو انشاءاللہ ایمان کی حفاظت کا ذہن بنتا رہے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بے جاہن نبیشی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی